شاندرہ کے علاقے اکبر آباد میں اہل محلہ نے زیادتی اٹھگیتیاں کرنے والے گینگ کو پکڑ لیا جس کے بعد ان کی خوب دلائی کرتے ہوئے ایک اثر بھی پھار دیا اطلاع ملنے کے باوجود پولیس اہلکار دیت سے پہنچے جس پر اہل علاقہ نے ڈاکوں کو پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اہل محلہ کا کہنا ہے کہ گروہ کرکان رات کے ان کے گروہ میں گس کر زیادتی اٹھگیتیاں کرتے ہیں پہلے بھی نے پگڑ کا پولیس کے حوالے کیا تھا مگر انہیں آلہ سپارش پر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ تقریباً ڈیٹھ دو ماہ سے ہمارے علاقے میں باردہ تے لگاتار ہو رہی ہے اور ہم نے پولیس کے پاس گئے ہیں کئی دفعہ کمپلین کی ہے اس حوالے سے کہ خدا کے لیے ہمارے حصہ محفوظ نہیں ہیں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے حصہ کوپریٹ کریں لیکن پولیس کا رویہ بلکل ناگوار تھا کسی بھی حوالے سے ہمارے حصہ کوپریٹ کرنے سے گریزان تھے یہاں پہ پولیس کا جو نام و نشان نہیں ہے اس علاقے کی جو پولیس ہے وہ بلکل یہاں پہ کام نہیں کر رہی علاقے میں جو صورتِ آل خوف و ظاہر پھیلہ ہوا ہے عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے اہلے محلہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف میڈیا پر منظر عام آنے کے بعد داکھوں کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ آلہ سطح پر ایکشن لیا جائے دوسرے طرح پولیس کا کہنا ہے کہ شہرین کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے نوٹس میں نہیں تھا کہ یہاں میں کوئی وارداتیں ہو گئی ہے تو ایسے چھو صاحب کے نوٹس میں انہوں نے دیا تھا تو ایسے چھو صاحب نے یہاں میں لگائے تھی اپنی ٹھکری بیرا بھی قیم کیا تھا اور اس کے ساتھ قیم کیا ہے اپنے محافظ بھی قیم کیا تو ان کی شکیعت ہے کہ رات کو ہم نے جب ان کو پکڑا ہے تو ہمارا سامس فیکٹر نہیں آیا اب انشاءاللہ وہ سامس فیکٹر سے پوچھو کہا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا بات کی جتنے بھی ان کے گریویاں سے تمام کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا پچھت دیا جائے گا اگر شہری ملزموں کو پڑھ کر خود ہی صدا دینے لگے تو قرآن کی عملداری ختم ہو جائے گی کیمئرمین افرار کے ساتھ آبی چونجی سٹی بورٹو